اسلام علیکم خواہ دنیا حضرات ہمارے بزرگوں اور ہمارے ہمسفر میں اس الفاظ ہمسفر کا استعمال آج اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ اور ہم پچھلے لگ بگ ڈیڑھ سالوں سے کرونا کے حالات میں ساتھ ساتھ چلے ہیں اس سفر کے نشان راہ نے بہت زخم دیئے ہیں شاید ہی کوئی پریوار ہے جس نے موت نہیں دیکھی ہے نزدیک سے یا دور سے اللہ ہم سب کو اچھی صحت ادا کریں ہماری یہی دعا ہے اور اسی دعا سے آج میں یہ گفتگو کی شروعات کر رہا ہوں ادل ادھا یعنی بکرید کی سب سے پہلے مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ سبوں کو اسلام کی جو عالمگیریت ہے یونیورسل اپیل اس کا بہت اہمیت ہے آدم سے حجرت ابراہیم تک اور پھر اس کے آگے کا سلسلہ رہتی دنیا تک بہت کچھ دیتا رہے گا ہمیں یہ پیغام آج بھی بہت اہمیت رکھتا ہے ہم سب کے لئے زکاة اسلام میں بہت امپورٹنٹ ہے گریبوں کو خانہ کھلانا ہم نے ایک آٹکل پچھلے ہفتے پڑھا یونائٹڈ نیشنز کا جس میں ذکر تھا کی لگ بھگ ایٹھ ہنڈڈ فورٹی میلینز یعنی کی ایٹی فور کروڑز لوگوں کو دو وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے دنیا میں شکلیں جدہ ہیں زبان جدہ ہیں مگر بنیادی طور پہ ہم سب ایک ہیں اور ہم سب کا ایک دوسرے کے طرف بہت بڑی جمعواری ہے کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کی سب سے بہترین چیز کیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ جو غریبوں کو کھانا کھلائے جو بھوکوں کو کھانا کھلائے اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے آج جب ہم بکرید کی بات کرتے ہیں تو یاد آتے ہیں حجرت ابراہیم جنہیں یہودی عیسائی مسلم سب ہی کہتے ہیں کہ یہ ان کے ہیں آج دکنے ہند ہیدر آباد میں اس گفتگو میں ہم لوگ حجرت ابراہیم کو یاد کر رہے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ ہم سب کو بہت کچھ سیکھنا ہے ان سے ابراہیم کا مطلب ہوتا ہے مہربان باپ ان کو آج میں ان کو جب میں یاد کرتا ہوں ہم سب یاد کرتے ہیں تو بہت کچھ سوچنے کو مجبور ہو جاتے ہیں درد اور تڑپ کو سمجھئے فیلنگ آف کمپیشن ڈیفلپ کیجئے سوچئے کہ چوراسی سال کے عمر کا ایک انسان اسے کتنا درد ہوا ہوگا اس کے دل کی کیا حالت رہی ہوگی جب اسے اپنے بچے کو اپنے بیوی کو چھوڑنا پڑا ہوگا ایسی جگہ جہاں کوئی پتہ نہیں کوئی پانی نہیں کوئی دانا نہیں پتھروں کے بیچ چھوڑا تھا انہوں نے حجرت حجرہ کو ستارے بھی ہوں گے حیران تنہا ایک خواتین چھوٹے بچے کے ساتھ آج اگر دس منٹ کے لیے آج کے نوجوانوں کو انٹرنٹ سے محروم کیا جائے تو کتنے بے چین ہو جاتے ہیں وہ اور سوچئے حضرت حجرہ جو اکیلے پہاڑوں کے بیچ اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ اکیلی حضرت کو کیا کمفرٹ ملا تھا کوئی فریاد سننے والا بھی نہیں تھا وہاں کچھ درد ایسا ہوتا ہے جس کا بیان نہیں کیا جا سکتا ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بکرید سے اپنی قیمتی چیز کو قربان کرنے کی تیاری 92 years old father was carrying his son قربانی کے لیے جبہ کے لیے کتنا درد ہوگا اس father کو اس پتہ کو جو لگ بکسات 8 سال کے بچے کو لے جا رہا تھا جبہ کے لیے لیکن دیکھئے ماں کی کیا تربیت تھی کہ بچہ تیار ہے بچہ تیار ہے جبہ ہونے کے لیے آج کے جنریشن کو اس سے بڑی چیز اور کیا مل سکتی ہے اولاد کو وقت دو جب وہاں جبہ کی بات ہو رہی تھی تو بچہ کہہ رہا تھا کہ ماں کو تکلیف ہوگی اسی لیے مجھے اس طرف مت دفنانا اور میرا کرتا ماں کو دے دینا جب مجھے یاد آئے گی میری ان کی یاد آئے گی تو یہ کرتا دیکھ لیں گی وہ ابراہیم آخیر میں پاس ہو گیا بیٹا اسماحیل سلامت بچ گیا جو آپ سب سے محبوب ہیں بیلویڈ ہیں ان چیز کی کیا آپ قربانی دے سکتے آج کے عیج میں اس کی بہت اہمیت ہے اپنے غلط جذباتوں کا قربانی کرو اپنے غلط جذبات پر شوری چلاو قربانی کی یہ اصلی حقیقت ہے میسیج ہے اشارہ ہے ہم سب کے لئے آج ادل اجہا ایک حج ہے آپ اگر مکہ مدینے میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں تو یہاں کے قربانی میں شریک ہو جائیں جو غریب مکہ مدینہ سے نہیں جا سکتے ہیں شریک نہیں ہو سکتے ہیں ان کو آپ اپنے قربانی میں شریک کریں سوچیں مسلمان وہی ہے جو دوسروں کو غریبوں کو عروض میں مدد کرے ہر کسی سے جو اچھی بات ہے وہ ضرور لینی چاہیے جہاں سے بھی وہ آئے آج ہمیں اچھے رہبروں کی ضرورت ہے مثالوں کی کمی نہیں ہے ہمارے یہاں ضرورت ہے کہ بدلتے وقت میں ایک نئے طریقے سے اس کو کیسے پیش کیا جائے اسلام کی عالمگیریت اس کے لئے بہت ضروری ہے حضرت ابراہیم نے اپنے سب سے عجیز اپنے بیٹے کی قربانی کو کے لئے تیار تھے ہم انسانیت کے لئے کیا کیا قربان کرنے کو تیار ہے کیا ہیں ہم کیا ہیں آپ اپنے شہر حیدر آباد کے لئے شہر کے ایمیج کے لئے تلنگانہ سٹیٹ کے لئے ہندوستان کے لئے اپنے گنگا جمنی تہذیب کے لئے کیا ہم کچھ قربان کر سکتے ہیں سوچئے اور اپنے آپ کو اس کا جواب دیجئے آج جب ہم سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں فیس بک ٹویٹر پرانے پرانے ویڈیوز لوگ لگا دیتے ہیں ریومر پھیلانے کے لئے دوسرے کے سنٹیمنٹس کو ہرٹ کرنے کے لئے بہت ساری باتیں آج بکرید میں ہم لوگ یہ وعدہ کریں کہ ہم لوگ ان سب چیزوں کا بھی قربانی کریں گے دوستوں جب آپ اور ہم سپردے خاک ہو جائیں گے اس کے بعد بس آپ کے نیک الفاظ لوگ یاد کریں گے آپ کے اچھے کرم لوگ یاد کریں گے یہی کوشش کریں کہ آپ کے جانے کے بعد کوئی آپ کے کیے ہوئے حرکتوں سے سرمشار نہ ہو اپنی روحانی آنکھوں کو کھولیے جو آپ جیسے نہیں ہیں ان سے محبت کرنا سیکھئے یہی سب سے بڑی انسانیت ہے یہی سب سے بڑا مجھب ہے شکریہ